السلام علیکو ویورز آج میں آپ کو کلیجی صاف کرنے کا طریقہ بتاؤں گی جب بھی کلیجی صاف کرتے ہیں تو اس کا خون مکمل طور پر صاف نہیں ہوتا اور پکنے کے بعد بھی سمین نہیں جاتی لیکن آج جو طریقہ میں آپ سے شیئر کروں گی اس سے خون بھی مکمل طور پر صاف ہو جائے گا اور شمل بھی نہیں آئے گی تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آجا جی ویورز سب سے پہلے ہم کلیجی کو کاٹ لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کلیجی لیا ہے اب ہم نے اس کے ایک جیسے پیسیز کاٹنا ہے اس کے لئے آپ نے اتنا اتنا اس کا ایک سلائس کر دینا ہے تو لمبائی کے رکھ پہلے ہی یہ لمبے والے پیس ہم کاٹ لیں گے اب جب یہ ایک پیس کاٹ لیا ہے تو اس کے ہم تقریباً تین سے چار ٹکڑے کریں گے نہ آپ نے بہت چھوٹے کاٹنا ہے نہ آپ نے بہت بہت بڑے کاٹنا ہے تو دیکھیں ابھی اس پہ سے خون نکل رہا ہے لیکن ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے اس میں جب دودھ ڈالیں گے تو خون نکلنا بند ہو جائے گا ورنہ آپ جتنا مرضی کلیجی کو دھولیں اس میں سے تو خون نکلتا ہی رہے گا اسی طرح میں اس کے لمبے لمبے پیس کٹ لوں گے پہلے اب ہم اس کے کیوبز کٹ لیں گے تو ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دوں آپ نے اس کے نہ بہت چھوٹے ٹکڑے کرنے نہ بہت بڑے کرنے درمیانے سائز کے جتنے میں کریں ہوں آپ نے اتنے کرنے دیکھیں میورز میں نے اس کے پیسیز کر لیا ہے اب ہم ان سارے پیسیز کو باول میں ڈال لیں گے اس طرح سے پکڑ کے میں اسے باول میں ڈال لوں گے اب ہم سب سے جو اس کی امپورٹنٹ چیز ہے وہ کریں گے ہم اس میں ڈالیں گے دودھ تو دودھ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ تو سوفٹ بنتی ہے بہت زیادہ اس کا سمیل مر جاتی ہے اور سب سے اہم چیز جو بلڈ ہوتا ہے وہ نہیں رہتا تو ایک بار دودھ ڈال کے ہم اس کو اس طرح سے مکس کر لیں گے اور اسے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ کرنا بہت ضروری ہے اس طرح سے ہماری کلیجی بہت مزیدار اور سوفٹ بنیں گے تیجی بیویر زیادہ گھنٹہ گزر چکا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ کا رنگ چینج ہو چکا ہے اور کلیجی ہماری بہت اچھے ساف ہو چکی ہے تو اب میں کیا کروں گے میں اس کو اسی طرح ہاتھ سے الگ پیالے میں نکال لوں گی تو یہ پکانے کے لیے بلکل ریڈی ہے اب آپ کو اس کو دھونے کی دوبارہ سے کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بلکل اچھے سے ساف ہو چکی ہے تو اس طرح کرنے سے اس کی سمیل بھی مر جاتی ہے جو سارا خون ہے وہ بھی نکل چکا ہے اس میں سے اور یہ بہت سوفٹ بنے گی کیونکہ ہم نے اسے آدھے گھنٹے تک دودھ میں بھگو کے رکھا تھا اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں